ڈلی پولیس نے ایک ایسے نابالیخ لڑکے کو گرفتار کیا ہے جو اویلکس پر بائیک دیکھ کر پہلے خریدار بنا اور پھر جھانسہ دے کر بائیک لے کر فرار ہو گیا معاملہ اتمن اگر علاقے کا ہے پولیس اب اس کے دوسرے ساتھی کی تلاش کر رہی ہے کیسے ہوئی بائیک کی یہ ٹھگی اور کیسے پیڑی چور تک پہنچا جاننے کے لیے دیکھئے یہ پوری ریپورٹ اویلکس پر اگر آپ اپنے سمان کو بیچنا چاہتے ہیں تو ذرا سابدھان ہو کر ایٹ دیجئے گا کیونکہ کچھ ایسے شاتیروں کی آپ کے سمان پر نظر ہے جو سمان خریدنے کا جھانسہ دے کر تھگی کرنے کی فراک میں تیار ہیں یقین نہ ہو تو اس مہنگی بائیک کو دیکھ لیجئے اتمنگر کے انور علی نے اسے بیچنے کے لیے اویلکس پر بگیا پندیا تھا بائیک کے شوقین دو نابالک لڑکوں نے اسے خریدنے کی چھ جاتائی اس کے بعد کیا ہوا پوری کہانی انور سے ہی سنیے تھگی کے اس نئے طریقے سے انور نراش تو ہوا لیکن اس نے ہار نہیں مانی پولیس میں کیس درج کرانے کے بعد بھی وہ لگاتار ان لڑکوں تک پہنچنے کی جدو جہد میں جھٹا رہا اور آخر کار وہ اس منجل پر پہنچ گیا جہاں اس کی بائیک کھڑی تھی چوروں تک پہنچنے کی کہانی بھی دلچسپ ہے جب میں نے یہ نمبر ایر بی پہ ڈالا تو ایر بی پہ مجھے اس لڑکے کی آئی دی مل گئی جیسی میں نے اس کو کھولا تو مجھے اس کی آئی دی مل گئی ابھی شہی کرانا کے نام سے اس آئی دی میں اس کی بہت ساری فوٹو پڑی تھی میں نے پیچان لیا اب میں نے پھر اپنے گھر والوں کو دکھایا کہ ہاں ایسا ایسا ہے اس کے بعد پھر اس فوٹو کے اندر ایک سکوٹی ہے اس پر یہ بیٹھا ہوا ابھی شہی کرانا پولس نے جس نابالک لڑکے کو پکڑا ہے وہ اچھے گھر سے تعلق رکھتا ہے ایسے میں صاف ہے اپنے شاک کو پورا کرنے کے لیے نئے زمانے کے یہ بچے چوری کے لیے بھی نئے طریقے اپنا رہے ہیں اپر آدھیوں نے انٹرنیٹ کا سہارا لیا تھگی کے لیے اور وہ انٹرنیٹ کے مادھیم سے ہی شلاکھوں کے پیچھے پہنچ گئے برحال اگر آپ کو اس طرح سے کوئی لالس دیتا ہے اور بڑے روپے کی بات کرتا ہے تو ہو جائیے ساؤدھان ورنہ کبھی بھی کہیں بھی آپ تھگی کے شکار ہو سکتے ہیں کیامرہ پرسن رنبیر کے ساتھ پابر مشرا نیجمال انڈیا دلی